اس کے بارے میں میں کیا کہوں مجھے تو اتنا دکھ ہے اس ٹائم کہ میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا اس میں کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی حلکہ ہے لیکن میں اسی کی بات نہیں کروں گا جتنے بھی انسیڈنٹ وہاں پر ہو رہے ہیں چاہے وہ کشمیر کے ہو یا آوٹ آٹیٹ کے ہو اس روڈ میں سرکار کو جل سے جل کوئی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ایسے حادثہ بار بار نہ ہو اس روڈ پہ اور سرکار کو اس کی فیملی کو معوضہ بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک جوان لڑکا تھا اور گھر والوں کی امید تھی اس کے اوپر کہ یہ کچھ کرے گا اپنے گھر کے لیے لیکن بدقسمتی سے وہاں پر جو حادثہ ہوا اور اس کی زندگی کا انت ہوا میں زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اس کے بارے میں لیکن سرکار سے اپیل کروں گا کہ سرکار جل سے جل کوئی قدم اٹھائے تاکہ ایسے حادثہ بار بار نہ ہو اور اس کی فیملی کو پرپور معوضہ دیا جائے اور اپنی طرف سے اس کی فیملی کو پوری جتنا بھی مطلب کوشش کروں گا کہ جو بھی ان کو ضرورت ہوگی اپنی طرف سے کوشش کروں گا وہ پوری کرپاؤں میں لیکن سرکار سے میری یہی اپیل ہے کہ اس کی فیملی کو جل سے جل معوضہ دیا جائے اور اس روڑ کے بارے میں سوچے تاکہ ایسے حادثے بار بار نہ ابھی میری طرف سے یہاں میرا کوئی ٹیم وہاں پر گیا نہیں کیونکہ 26 تک الاؤر نہیں ہے دوسری بات بھارت جوڑو یاترہ جو راہل گاندی جی کی طرف سے چل رہی ہے اس کا پروگرام بھی ہے تو ابھی کلگام پلیس یا جینڈ کے پلیس الاؤں نہیں کرے گی جب تک ان کی یاترہ اور 26 جنوری کے تاریخ ختم نہ ہو تب تک ہمیں الاؤں نہیں کیا جائے گا اس کے بعد میں جاؤں گا اور ان کی فیملی کے ساتھ کھڑا رہوں گا جو ان کو میری طرف سے ساہتہ چاہیے میں برپور کوشش کروں گا وہ ساہتہ ان تک پہنچانے کے لیے کیا آپ نے ڈپٹی کمیشنر کلگام کے ساتھ بات کی اس وارے میں ڈپٹی کمیشنر صاحب کے ساتھ بھی بات کی انہوں نے بھی بولا کہ ہم برپور صحیحوک دیں گے ان کی فیملی کو اور ایک واقعہ اور ہوا تھا جو آپریشن پیشنٹ تھا جو سیری نگر سہورہ میڈیکل انسٹوٹ سے آ رہا تھا اور اسے برینل لامر جانا تھا لیکن بدقسمتی سے روڈ کلیر نہیں تھا میں نے ڈپٹی کمیشنر کلگام سے بات کی 30 منٹ انہوں نے روڈ کلیر کر کے دیا اور اس پیشنٹ کو گھر تک چھوڑ کے آئے ہو تو میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی چانل کے مادیم سے ڈپٹی کمیشنر کلگام کا اور ڈشٹک ایڈمیسٹریشن کلگام کا جو شانہ برشانہ تانہ بدانا ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہے جہاں پر بھی ہمیں ضرور پڑتی ہے وہاں پر وہ کھڑے رہتے ہیں